حیدر 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 علی علی مولا حیدر 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 علی علی حسد اللہ حسد اللہ حیدر علی اللہ ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ کا آخری لاسٹ قویشن لاسٹ قویشن ہے آپ کا لاسٹ قویشن اس کے بعد اس کے بعد میں اگلے کالر پھولوں گا ٹھیک ہے نا لاسٹ لاسٹ بہت سے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اچھا صرف ایک سوال ہے میرا کہ آپ جو ہے وہ مشتہ دین کے اوپر لواد کی تحمد لگاتے ہیں اگر آج امام کو ظہور آ جاتے ہیں اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے اس تحمد کو تو آپ کو بتایا اس کے اوپر آپ کو پوڑے رگیں گا اگر آپ کے مجتہ دین کو امام علی علیہ السلام اس کے متق بھی آنا اس کے متق تو حدیث بھی آنا نجف والے ہی تو کہیں گے کہ آن سے واپس چلے جا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے مجتہ دین کو رواد کیا ثبوت کیا اس کے اوپر آپ نے جیχورIlححمت لگائی ہے کس پہ لگائی ہے کس پہ لگائی ہے آپ نے کہا خامنائی نے اور سستانی جو تھی یہ خامنی اور سستانی نے آپس میں کیا میں نے کبھی نہیں بولا بھئی کہ سستانی نے خامنی کے ساتھ کیا میں نے کبھی نہیں بولا دیکھو بھائی سوال آپ نے پوچھا جواب لیلو اس کا سوال پوچھا آپ نے لجا اگر یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں اگر آ جائے اور امام علیہ السلام لیوات کا حد آپ کے خامنائی پر سستانی یہ لوگوں پر جاری کرتا ہے پھر آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے نا آپ مجھے بتایا نا اپنے سے بھی پوچھو اچھا خامنائی کا متعلق یہ تو بڑا مشہور ہے سستانی کے متعلق میں نے نہیں بولا تعالیٰ کی سستانی کے متعلق یہ میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے نجف کے پرانے علماء سے وہ بھی جوانی میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے لیکن میں نے کبھی اس کو ظاہر نہیں کیا تابہ میں نے ظاہر کیا بھی وہ سچ ہے یعنی اللہ جانتا ہے اس کو یہ کہتا ہے سستانی کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اس کا ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے خامنائی کے متعلق تو بہت مشہور ہے وہ علماء اللہ جانتا ہے کہ وہ نماز شب میں روتے ہیں اتنے بلند آواز سے روتے ہیں انہوں نے شہادت دی اس بات کی ٹھیک ہے نا دو نہیں یہ کافی مشہور ہے یہ مسئلہ خامنائی کے جوانی کے واقعات ٹھیک ہے نا یہ مشہد میں بھی یہ کراتا تھا پھر نجف گیا تھا نجف میں تو بس کی بڑی بدنامی ہوگی نجف احشوف میں جب گیا گیا تھا تو اس وقت نجف کے جو غنڈے تھے اس کو پکڑ پکڑ یہ ان کے مثلا ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا یہ نجف کے غنڈے جو آیا ہے نا جیسے ایک آدمی اپنے کنٹرول میں نہ ہو وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حوالے کرتے تھے اس طرح تو پھر وہاں پہ آغا بزرگ تہرانی کی خط لکھاتا مراشی نجفی صاحب کو کہ اس کے والد کو بولو کہ اس نے ایرانیوں کی برنامی کی ہے اس کو بلا دو واپس تو مراشی نجفی صاحب نے اس کے والد کو بلایا تھا اس کے والد ایک معمم تھا مولوی تھا لیکن وہ جائل ٹائپ کا خاملی صاحب کے جواب کوئی بڑا عالم نہیں تھا فقیر سا غریب سا عالم تھا اس کو بولا کہ آپ کے بیٹے وہاں نے بہت اس کی والد خراب ہے اس کو بلا دو تو اس کو واپس بلایا تھا نجف سے اچھا اور اس یہ اچھا یہ بھی اس کے متعلق مشہور ہے اب میں خمینی کے متعلق بتا دوں کہ خمینی کے متعلق میں نے سقہ علماء سے سنا ہے یہ بھی نوجوانی میں یہ بھی جو تھا اس فعل میں مبتلا تھا اور علامہ امینی صاحب الغدیر یہ اس زمانے میں خمینی صاحب کا حجرت فیضی امن فیضی میں ان کا حجرت تو یہ اس حجرے میں علامہ امینی صاحب نے طلاب کو منع کیا تھا کہ اس کے حجرے کے سامنے نا جانا اس کے حجرے کے پاس کڑا نہیں رہنا یہ بدنام آدمی ہے اس پہ آپ کو تعمد لگ جائے گی کہ یہ بدفعل آدمی ہے اور اس کے علاوہ بھی میرے ذرائعیں یہ جب خمینی انقلاب کے بعد یعنی بڑا ہو چکا تھا اس کی عمر ستر سے اوپر پچھتر ستر اسی سال کی تھی اس وقت بھی یہ اپنی باڈی گارڈوں سے یہ کراتا تھا خمینی صاحب یہ میں نے سقہ ذرائع سے سنایا سقہ ذرائع سے اور اور یہ تو بھئی لیکن ان کا فسق اس سے بہت بڑا ہے خمینی صاحب کے فسق جو ہے نا کہ اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کرائے اس کا جو محسن تھا آیت اللہ سعید قاظم شریعت مداری ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کیا اس کا جو تھا اس نے اپنے سعید محمد روحانی کے ساتھ اس نے کیا کیا سعید صادق روحانی کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ سب بہت بڑے مراجعہ دیں سعید محمد شیرازی کے ساتھ اس نے کیا کیا یہ سعید صادق روحانی پندرہ سال تک اپنے گھر میں حبس میں تھے ابھی ان کی انتقال ہوئی ہے آہا 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 حسن قمی تباہ تباہی اس کا ساتھ اس نے کیا کہ یہ اکٹے جیل میں گئے تھے تباہ تباہی قمی انیس سو ترے سٹھ میں جب شاہ کے خلاف تحریک چلی تھی یہ دونوں اکٹے یہ ساتھ میں وہ ان کو مشہد سے پکڑ کے ان کو اس کو قم سے پکڑ کے انہوں نے شاہ کے خلاف کیا کیا بغاوت کیا پروٹیسٹ کیا ان کو جیل میں ڈالا تھا اس زمانے میں تو وہاں پر خمینی کو وہاں سے چھوٹ ملا چوڑ کے وہ آزاد ہو گیا ترکی چلے گیا پتہ کیوں اس لیے کہ خمینی نے وعدہ دے دیا جیل میں کہ میں توبہ کرتا ہوں اب میں شاہ کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا لیکن تباہ تباہی قمی وہ مرتا ہے اس نے بولا کہ نہیں میں اس وعدہ نہیں کرو وہ بچارہ اسی زمانے سے انقلاب تک جب انقلاب پہ روز ہوا ہے اس زمانے تک وہ قید میں رہا کبھی تبعید میں اور کبھی قید میں اور پھر خمینی صاحب انقلاب کے بعد اپنے اسی ساتھی کے ساتھ انہوں نے کیا کہا اتنے بڑے مرجے کے ساتھ اس نے بھی اس کو جیل میں ڈال دی بچاری کو اس لیے کہ اس نے خمینی پہ تنقید کیا آپ کے یہ کام خلاف شرع ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس نے خمینی اپنی بارڈگارڈوں سے کراتا تھا جوانی کے ایام میں اس کے کیا مشکلات تھے جنسی مشکلات ہیں جو ہم نے سنے مشایخ سے سقہ علماء سے وہ کیا ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ تو سب دنیا کے سامنے ہیں اس کے افعال یہ افعال ان کے تو دنیا کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک ہے جوانی پہ میں روحت ہے جوانی پہ میں جوانی test